حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ حضرت علی المرتجاب جب میدان خیبر میں مرحب کے سامنے آئے اس نے کہا تھا چھوٹے سے بچے ہو ہٹ جاؤ مر جاؤ گے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ باتیں کسی اور کو سنانا اس نے کہا میں مرحب ہوں مجھے جانتے ہو مجھے پہچانو میں کون ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں اگر مجھے نہیں جانتا تو مجھے جان لے میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے کیا رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے تم کون ہوتے ہیں مجھے ڈرانے والے اور جس طرح جنگل کا شیر جب آتا ہے تو ایک حیبتناک منظر ہوتا ہے تو بس مجھے یوں ہی سمجھ لینا کہ جب میدان میں اتراؤں تو تباہی مچا دوں گا میں تیری اس کی باتوں سے حضرت علی نہیں ڈرے اور پہلے واری میں ایک ہی حملے سے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یہ بتایا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہماری یہ جان خریدنے والا کون ہے کیا ڈراؤ گے آپ ہمیں حضرت علی کو چالیس ہجری میں کوفہ میں مسجد کے گیٹ کے پاس جب حملہ ہوا اور خون کا فوارہ نکلا اور آپ گرے زمین پر تو آپ نے اپنی زبان سے جو آخری جملہ اس وقت بلند آواز سے بولا وہ کیا ہے فُسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا اب لوگ حیران ہیں کفار کہ جان نکر رہی ہے زمین پر کٹ گئے خون کا چشمہ جا رہی ہے فوارے نکر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں کامیاب یہ کامیابی کونسی ہے یہی وہ کامیابی ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی اور بتائی ہے لیکن آج مسلمان قرآن کریم سے بھی دور ہے اور اپنے رسول کے فرامین سے بھی دور ہے اس لئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ہی مسلمانوں کو اس مسئلے میں بہت سخت قسم کی تنبیہ کیے اور کوئی لچک اس میں نہیں دیئے مسئلہ جہاد پر اور اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کا میسج دیئے مسلمانوں کو اس مسئلے میں آپ ذرا غور کریں میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو یہ بات بتائیں قُل آپ اپنی زبان سے یہ بات ان کو بتا دیں حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے آپ صلح پسند کرنے والے آپ کمپرومائز کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے دنیا پر کسی پر ظلم زیادتی جبر تشدد کرنے والے نہیں ہیں نرم دل نرم مزاج سب کو معاف کرنے والے لیکن آپ کی زبان سے کائنات کا رب یہ میسج دنیا کو دلوار ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنا اہم پیغام ہوگا قُل اے نبی آپ یہ میسج دنیا کو اپنی زبان سے دیں انکان آباؤکم وَأَبْنَاؤکم اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولادیں تمہارے بہن بھائی اور تمہارے خامند اور بیویاں اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے وہ مال جوت کا پھر انتظار کرنا نہ یہ رشتے بچیں گے نہ یہ بنگلے بچیں گے نہ جائدادیں بچیں گی اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد کو اہمیت نہیں دی تم نے باقی تمام تعلقات اور اپنے اساسوں کو تم نے محبوب جانے اور ان کو بچانے کے لیے تم نے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے اللہ کہتا ہے اب تمہیں زلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا بس دیکھنا پھر قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے اور جب بھی مسلمان اس میرٹ سے نیچے آئے ہیں آپ کے سامنے دنیا میں وہ کہاں کھڑے ہیں اور جب مسلمان اس میرٹ پہ تھا تو دنیا کی سپر پاوریں بھی اس سے کام چاہتی تھیں کہ یہ وہ مرد ہیں جن کو ہم کبھی جھکا نہیں سکیں گے اس لیے وہ بھاگ کر ان سے مذاکرات کے لیے آتے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں اللہ ہمیں اصلی اور کھرا اور سچا اور سچا مسلمان بنائے